موسیقی تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک اللہ رحمتا للعالمین انا مدینة العلم و علی بابها الحسین منی و انا من الحسین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل اقدتم و لسانی جفقہو قولی صدق اللہ العظیم نادِ علی مظہر العجائب نادِ علی مظہر العجائب نادِ علی مظہر العجائب انمول صیفہ ہے ولیوں کا وظیفہ ہے عابد کا طریقہ ہے اور مومن کا عقیدہ ہے نادِ علی مظہر العجائب نادِ علی مظہر العجائب نادِ علی مظہر العجائب ہر لب پہ یہ نعرہ ہے علی مولا ہمارا ہے ہر لب پہ یہ نعرہ ہے علی مولا ہمارا ہے بنا اس کا سہارا ہے جس نے بھی بکارا ہے نادِ علی مظہر العجائب یہ مدہتِ حیدر ہے یہ ذکرِ غزنفر ہے یہ مدہتِ حیدر ہے یہ ذکرِ غزنفر ہے یہ وردِ کلندر ہے اور تصمیعِ کمبر ہے نادِ علی مظہر العجائب قلط ہیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا علی مدد رحمت کا خزینہ ہے عصمت کا نگینہ ہے انتا وسیلتی ادرکنی یا علی مدد نجف کا شاہ میری مدد کر رحمت کا خزینہ ہے عصمت کا نگینہ ہے بکشش کا سفینہ ہے سمجھے گا جو بینہ ہے نادِ علی یعنی مظہر العجائب تاجید ہو اون اللہ کا فی النوائب کل حم و غم سینجلی بے عظمتی کا اللہ ہو بے نبوتی کا یا محمد و بے ولایتی کا یا علیو یا علیو یا علیو ادرکنی ولا تدرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحابی سیدنا محمد و ازواجی سیدنا محمد و بنات سیدنا محمد و بارک وسلم وسلی علی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولادِ علی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی منشاہ یہی ہے اس سلسلہِ کیلو کال کی ہوتی رہے سنہ آقا ہمیشہ تیرے حسن و جمال کی ہوتی رہے سنہ کوئی زبان خموش نہ رہے بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ آقا و مولا کی بارگاہ میں ہر دوست اس یقین اور تیقن کے ساتھ اس سوز و گداز کے ساتھ اور اس سوچ اور جنون کے ساتھ آقا و مولا کی بارگاہ میں حسنین کے نانا کی بارگاہ میں درودِ پاک کا توفہ پیش کیجئے ہر دوست کا ایمانِ کامل یہ ہونا چاہیے ہمارا پڑا ہوا درود ہمارے نبی سیدِ عالم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے نورانی کانوں سے سمات بھی فرما رہے ہیں اور پڑھنے والے عاشق کو پہچان بھی رہیں السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ و علیہ آلیکہ و صحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمتل العالمین و علیہ آلیکہ و صحابی کا یا جد الحسن والحسین السلام علیکہ یا قائد الغرر المحجلین و علیہ آلیکہ و صحابی کا یا امام الانبیاء والمرسلین انتہائی قابل سلطرام حشاکانِ رسول غلامانِ صحابِ رسول وابستگانِ دامنِ آلِ رسول انتہائی محترم حاضرینوں ناظرینوں سامائینوں سامیات برسرِ ممبر حفاظِ کرام سناخنانِ شیری لسان یمین و یسار سے تشریف لانے والے جملہ مہمانانِ گھرامی مہمانِ خاص بطور خاص میرے مسلک کا درد رکھنے والے میرے غیور بزرگوں نوجوانوں آج کی عظیم و شان مسجد مقفع معفل پاک جو کہ اس دولت قدے پر انعقاد پذیر ہو چکی ہے عزت مابالی مرتبت جناب بھائی مجید عباد صاحب اور علی ساؤن سسلم اڈا شبیر آباد بھائی جان کا حکم ہوا ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا خاک سار کچھے دھاگے کی طرح کھج کے چلا آیا ہے دعا کرنا اللہ پاک پروردگارِ عالم آلِ محمد کا اللہ میری حاضری اور کچھ مچ بیانی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے موسم کی صورتِ حال آپ کے سامنے ہے بارشیں بھی ہو رہی ہیں لیکن میں اگر محفل پاک سچ چکی ہے تو پھر میں کہا کرتا ہوں اگر بندے کے دل کا موسم ٹھیک ہو تو سارے موسم اچھے لگتے ہیں تو بس آپ نے اپنے دل کا موسم اچھا رکھنا ہے تو انشاءاللہ تھوڑے وقت کے اندر آپ لوگ دھیر سارا سماعت کر لیں گے اور ہم تھوڑے وقت کے اندر دھیر سارا پڑھ لیں گے مبارک بات پیش کرتے ہیں آج کس محفل پاک کو جن دوستوں نے سجایا اور سمارہ بنایا اللہ حرب العزت دارہین کی خوشیاں نصیب فرمائے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو سرکار کی محفل کو سجاتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو سرکار کی محفل پاک میں چل کے آتے ہیں رب کی توفیق کے بغیر آدمی کوئی اچھا کامکاری نہیں سکتا رب کی توفیق کے بغیر آدمی کسی برے کام سے بچی نہیں سکتا اللہ حرب العزت نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے آقا و مولا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا محفل پاک کو سجایا انشاءاللہ یہ مالی کا عجر دے گا آپ نے تو اب اپنی محفل پاک اپنی استطاعت بسات کے مطابق سجا لی ہے انشاءاللہ میرا مالک بڑا کریم ہے ستر ماہوں سے بڑھ کے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز کرم ہو جائے گا عزیزان مکرم مزید میں طول نہیں دینا چاہتا کیونکہ وقت تھوڑا ہے ہم نے بھی آگے سفر کرنا ہے پہلے بھی تاخیر سے محفل پاک شروع ہوئی ہے میں چاہتا ہوں جلد جل ہم بلکل وہ کہتے ہیں نا نان سٹاپ محفل پاک کو لے کر چلیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ نان سٹاپ چلیں گے انشاءاللہ یہاں سے نکلتے ہوئے موٹر وے پھر انشاءاللہ لاہور پہنچے گی ہوائی جہاز پر ڈریکٹ جدہ تفر مدینہ ماشاءاللہ سبحان اللہ چلو میں خود ہی کہہ لوں گا بوجھ ہلکا کر دوں گا آپ کا میں تلاوت کلام رحمان سے اس محفل پاک کا آغاز کروں گا تو میں بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ محمد شہریار فریدی قادری صاحب وہ تشریف لے آن گے اور تلاوت کلام رحمان سے محفل پاک کا آغاز فرمان گے سبحان اللہ آپ کے ذمہ ہے یا ہم نے خود اپنے ذمہ لینے جی پہلے بتا دو نا میں پھر بعد میں آپ کو تانگی نہ کرتا رہو نا نکابر تو میرے ذمہ ہے سبحان اللہ یہ تھوڑی تھوڑی علیہ سوچاتا چلو اسی مطمن ہو جیسا ہے یہ ساڑے تیسان تکائے نہیں یہ مالک دی بارگاہ چاہے سبحان اللہ کیسو تا مالک راضی ہو ویسی یہ بندے تا راضی ہو بھی نہیں سکتے بڑی مہربان یہ کوری سبحان اللہ اللہ چھوڑو بڑی مہربان